پاکستان سٹوک ایکسچینج میں زبردست تیزی ایک ہزار پوائنٹ سے زائد کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہنڈر انڈیکس کی ایک سٹھ ہزار پانچ سو پچاس سے زائد کی سطح پر ٹریڈنگ الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل اسنان آباد ہائی کورٹ نے درخواست سات دسمبر کو سماعت کے لئے مقرر کر دی نیپ کی نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لئے مقرر چیف جیسٹس آمیر فاروخ اور جیسٹس میا گل حسن اور انگزیب سماعت کریں گے محولیاتی تبدیلی پر پاکستان دنیا میں اپنا موقف منوانے میں کامیاب برطانیہ کے کینگ چارلز نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے کلائمٹ چینج کے خطرناک نتائج بھکتے سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید نقصان اٹھایا قدرتی محول بچانے کے لئے دنیا کو متحد ہونا پڑے گا یوین سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا عالمی درجہ حرارت پر قابو پانا نہ گزیر کاربن فاضل مادے کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لئے قانون سازی کرنا ہوگی کوپ ٹوئنٹی ایٹ سمٹ سے یو اے ای کے صدر کا بھی خطاب نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کا کر سمیں سو سے زائد عالمی رہنما شریک بتایا جا رہا ہے تین بار وزیر اعظم بننے والا چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا عوام آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے جنہوں نے فیصلہ لے لیا پاکستان کی قسمت ان دو لوگوں کے حوالے نہ کی جائے جن کا طرز سیاست پرانا ہے تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو دوبارہ موقع نہ دیں بلاول بھٹو کا بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا پرانی سوچ کو چھوڑ کر عوام کو معیشہ سیاست میں حصے دار بنانا پڑے گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں بڑی پیش رف نیب راولپنڈی نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف اعتصاب عدالت میں ریفرنس ظاہر کر دیا سربراہ تحریک انصاف بشرا بی بی فراغوگی شہزاد اکبر اور دیگر ملزمان نامزد حلقہ بندیاں شائع ہو چکی ہیں باقی سب کچھ اپنے وقت پر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر پر امی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا الیکشن شیڈیول آروز اور ڈی آروز کی تائیناتی بھی وقت پر ہوگی انتخابی شیڈیول کب جاری ہوگا صحافی کا سوال آٹھ فروری سے پہلے چون دن کا حساب لگا لیں سکندر سلطان راجہ کا جواب عام انتخابات کی تیاریاں آخری مرحلے کی جانب گامزن الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کا انتخابی پلان تیار کر لیا وفاقی دار الحکومت کے تین حلقوں میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد دس لاکھ تیراسی ہزار تیس ہیں انتخابات کے لیے نو سو نوے پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے اور جنگ بندی ختم اسرائیل کی پھر صفاقیت غزہ پر وحشیانہ بمباری دھماکوں کی گونج نصیرات اور بوریچ پناہ گزین کیمپوں کے قریب بارود کی بارش مزید بتیس سے زائد فلسطینی شہید مختلف علاقوں میں حماس کے جنگ جوہ اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپے بھی جاری قاطر نے عارضی جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ موسیقی 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 موسیقی